دو ہزار بیس کا آغاز ہوتے ہی پاکستان سوپر لیگ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے اور لاہور کے ایک اضافی سٹیڈیم کے باہر کاؤنٹ ڈاؤن کلاک بھی نصب کر دی گئی ہے پاکستان سوپر لیگ کا بقاعدہ آغاز تو بیس فروری سے ہوگا مگر اس ٹورنمنٹ میں لاہور کلندرز اپنے سفر کا آغاز کب کرے گی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لاہور کلندرز کے میچز کی تمام تفصیلات کہ لاہور کلندرز کس ٹیم کے حلاف کب میچ کھیلے گی اور ان میچز کا وقت کیا ہوگا مگر دوستو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ ہیں لاہور کلندرز اور فواد رانہ کے فین تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ پی ایس ال فائب میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کا نام نیچے کومنٹس باکس میں ضرور لکھے گا تو دوستو لاہور کلندرز کی ٹیم پی ایس ال فائب میں اپنے سفر کا آغاز 21 فروری 2020 سے کرے گی اور اس میچ میں لاہور کلندرز کی ٹیم ملتان سلطانس کا مقابلہ کرے گی یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے کھیلا جائے گا اور اس میچ کی مذہبانی کذافی سٹیڈیم لاہور کرے گا اس کے بعد لاہور کلندرز کی ٹیم اپنے دوسرے میچ میں اسلام آباد یونیٹیٹ کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دے گی یہ میچ 23 فروری 2020 کو لاہور کے کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہی کھیلا جائے گا یہ میچ شام 7 بجے کھیلا جائے گا لاہور کلندرز کی ٹیم اپنے تیسرے میچ میں پشاور ظلمی کا مقابلہ کرے گی یہ میچ 28 فروری 2020 کی شام 7 بجے راول پنڈی کے پنڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اسی طرح لاہور کلندرز کی ٹیم اپنے چوتھے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز کا مقابلہ کرے گی اور یہ میچ 3 مارچ کی شام 7 بجے لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا لاہور کلندرز کی ٹیم اپنے پانچے میچ میں ایک مرتبہ پھر اسلامباد جنیٹرز کا مقابلہ کرے گی اور یہ میچ 4 مارچ 2020 کی شام 7 بجے لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا لاہور کلندرز کی ٹیم اپنا چھتا میچ 6 مارچ کو کھیلے گی اس میچ میں لاہور کلندرز کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ ہوگا اور یہ میچ شام سات بجے لاہور کے ایک اضافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا لاہور کلندرز کی ٹیم اپنے ساتویں میچ میں کراچی کنگز کا مقابلہ کرے گی اور یہ میچ آٹھ مارچ دوہزار بیس کی شام لاہور کے ایک اضافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اپنے آٹھویں میچ میں لاہور کلندرز کی ٹیم پشاور ظلمی کا مقابلہ کرے گی اور یہ میچ دس مارچ دوہزار بیس کو لاہور کے ایک اضافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ بھی شام سات بجے ہی کھیلا جائے گا لاہور کلندرز کی ٹیم اپنے نوے میچ کے لیل نیشنل سٹیڈیم کراچی کا روح کرے گی جہاں لاہور کلندرز کا مقابلہ کراچی کنگ سے ہوگا اور یہ میچ بارہ مارچ دو ہزار بیس کی شام سات بجے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا لاہور کلندرز کی ٹیم اپنے دسویں اور آخری میچ میں ملتان سلطانس کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دے گی یہ میچ پندرہ مارچ کو دن چار بجے لاہور کے ایک اضافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور اسی کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پوزیشن فیصلہ کرے گی کہ لاہور کلندرز اپنے سفر کو آگے جاری رکھ پائے گی یا نہیں آپ کے حیال میں کیا لاہور کلندرز اس مرتبہ پی ایس ایلف کی کامیاب ترین ٹیم بن پائے گی یا نہیں اپنی ڈائے کا اظہار نیچے کومنٹس بوکس میں کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ کھیلوں سے جوڑی تمام خبریں آپ کو وقت پر ملتی رہیں